السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی حضرات اپنی بچیوں کے حافظہ بنانے کے بارے میں مشرع کرتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو حافظہ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں اس بات کا خیال رکھیں بچیوں کا معاملہ بڑا نازق ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اور ان کی زندگی کی تکاوٹیں ان کی زندگی کے معاملات ان کی زندگی کی پرشانی ہیں ان کی کام کا جیسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ قرآن یاد کرنے کے بعد حفظ کرنے کے بعد شادی کے بعد وہ پڑھ نہیں سکتی ہیں اگر آپ نے بچی کو حافظہ بنانا ہے اچھی بات ہے آپ کا شوق ہے اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے اور عجر دے گا جزائے خیر اطاف فرمائے گا کہ آپ بچی کو ایک دین کی طرف لگا رہے ہیں مگر حافظہ بنانے سے پہلے بچی کو آپ حافظہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اس کو عالمہ فاضلہ بنانا ہے کیونکہ حافظہ بنانا ایک قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے ہیں ان کو رٹنا ہے اس کو ازبر یاد کرنے ہیں اور اس کے تلفز کے ساتھ اس کے مخارج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے تو وہ جب بچہ حافظہ قرآن بن جاتا ہے یا بچی حافظہ قرآن بن جاتی ہے تو اس کو قرآن کا مطلب نہیں پڑا چلتا تو ہم پھر بعد میں یہ فتوے لگاتے ہیں میں نے تو اس کو حافظہ بنا کر یا اس کو حافظ بنا کر غلطی کر دی آپ اگر حافظہ صاحب یا حافظہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نیت کر لیں کہ آپ نے عالم فاضل کا قرآن کرنا ہے جو عربی فاضل کا قرآن ہوتا ہے جس کو مولانا صاحب کے لقب سے پکارا جاتا ہے تو بچیوں کو عالمہ کے لقب سے پکارا جاتا ہے کہ یہ عالمہ ہے اور مولی صاحب اگر کوئی لڑکا ہے تو اس کو مولانا صاحب کہا جاتا ہے تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ حافظہ بنانے کے بعد حافظ بنانے کے بعد بچی ہو بچہ ہو اس کو ہم نے عالم بنانا ہے تب تو بچی کو حافظہ بنانا ٹھیک ہے اگر یہ ڈر ہے کہ آپ بچی کو حافظہ بنانے کے بعد سکول میں ڈال دیں گے یا وہ بچی آگے کچھ بھی نہیں کر سکے گی اس کو یاد نہیں کر سکے گی آگے وہ بچی کے اس کی مشکلات کو مدنظر رکھ کر وہ بچی قرآن پاک کو بلا دے گی تو پھر آپ ضروری ضروری صورتیں یاد کروائیں اور عالمہ بنوائیں صورتیں بھی یاد ہو جائیں اور عالمہ فاضلہ کا کورس کروائیں بچہ ہے اس کو حافظ کروائیں حافظ نہیں کر سکتا اس کو بھی ضروری ضروری صورتیں یاد کروائیں عالم فاضل کے کورس میں ڈال دیں اگر ایک بچے نے بچی نے حافظ بھی کر لیا عالمہ فاضلہ اس کے بعد آپ سکول پڑھیں اب اس بچے کے اندر اس بچے سے بہت فرق ہوگا جو صرف حافظ ہوگا جب عالم ہوتا ہے عالم کے اندر یہ قرآن کا تجمع تفسیر یہ پڑھائی جاتی ہے وہ سکھایا جاتا ہے مسئلے مسائل ہوتے ہیں قرآن کے تشریح کے ساتھ اس کو واضح طور پر بتایا جاتا ہے یہ قرآن کی آیت ہمیں کیا کہتی ہے اس قرآن کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے اور یہ قرآن کی آیت کیوں نازل ہوئی اور ہمیں اس پہ کتنا عمل کرنا چاہیے کیسے زندگی اس پہ گزارنی چاہیے یہ سارا طریقہ سلیکہ جو درس نظامی عالم فاضلہ اور عالم فاضل کے کورس میں ہوتا ہے قرآن حفظ کرنا بہت بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ قرآن کا حافظ ہوگا وہ دس دس بندوں کو دس آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن پہ جہنم واجب ہو جائے گی یہ تو بہت بڑی فضیلت والی بات ہے بہت ہی بڑی توفیق والی بات ہے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ ہے آفظ قرآن بنتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ عالم دین بنتا ہے یہ ہر بندے کی بات نہیں ہے یہ ہر بندے کی وست کی بات نہیں ہے آج کل تو والدین ڈاکٹر پروفیسر انجنئر اور اس طرح کے معاملات کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا دار بن جائیں اور بڑے عوضے پہ ہوں بڑے بڑے سیٹوں پہ ہوں بڑی بڑی نوکریوں پہ ہوں بڑے بڑے ان کے معاملات ہوں تو دین کی طرف بہت کم والدین ہیں جو اپنے بچوں کو دین کی طرف تعلیم دینے کا شوق رکھتے ہیں تو برحل یہ جو سوال آتے ہیں کہ جی بچی کو آفظہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا مشروع ہے آفظہ ضرور بنائیں مگر ساتھ عالمہ فاضلہ بنائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بچی کو اور اپنے محول کو دینی بنائیں اس سے بچی کا بھی فائدہ ہوگا آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آنے والی نسل کا بھی فائدہ ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرما ہے